میرا ماننا یہ ہے کہ پانچ دسمبر نائنٹی نائنٹی فور کے دن تلیت آئی ایس آفیسر جناب کرشنیہ صاحب کی ایک ماب کے ذریعے ان کو مار کر اور ان کے سر پر گولی چلا کر ان کی ہتیہ کر دی گئی تھی جب ان کی عمر سائنتیس سال کی تھی تو یہ بیہار سرکار کا فیصلہ دوبارہ کرشنیہ صاحب کو کا مرڈر ہے یہ سیکنڈ ٹائم کرشنیہ کا مرڈر ہو رہا ہے جو فیصلہ بیہار سرکار نے لیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بیہار کے جو آئی ایس آفیسرز ہیں ان کا سیسیشن ہے وہ بلکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ بیہار کی سرکار اور خاص طور سے مکہ منتری وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار اور آر جی ڈی کے نیتا تیجیسی یادب یہ بھول رہے ہیں کہ اس وقت کس کی سرکار تھی کہ علالو پسند یادب نے آ کر کرشنیہ صاحب کی آہ ویڈو سے نہیں ملا تھا ائرپورٹ پر اور جس شخص کو ایک آئی ایس آفیسر کی ہتیہ کا ختل کا الزام ہے اس کے لیے آپ جیل مینیول کے کوئی ایمنٹ کرتے ہیں پرسیسر مینیول کو اور مرڈر آف پبلک سرونٹ کے کلاوس کو نکالتے ہیں آپ تو اب یہ بتائیے کہ کونسا آئی ایس آفیسر اب بیہار میں اپنی جان کو خطرے میں دال کر غریب جنتہ کے لیے کام کرے گا اور یہ کرشنیہ صاحب وہ ادمی ہے جو کولی کولی کا کام کیے پڑھے حاصل کرنے کے لیے دلیت پریوار سے آتے تھے اور آج آپ ان کا دوبارہ ہتیہ کر رہی ہے بیہار کی سرکار ان کی آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ادمی کو چھوڑنے کے لیے جس کے پریوار کے دو لوگ تو راجت کے ودھائک ہیں ان کو آپ چھوڑنے کے لیے پریزنر میانیویل کے کلاوس کھوٹ آ رہے ہیں تو میں کرشنیہ صاحب کی فیملی کے ساتھ ہوں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بیہار سرکار نیتیش کمار مکہ منتری دوبارہ اپنے فیصلے پر سوچیں گے جو اپنے آپ کو بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ میں کرپشن سے کرمنالیزیشن سے کوئی کامپرمائز نہیں کروں گا آج آپ نے کیوں کیا یہ یہ فیصلہ آپ نے کیوں لیا اور راجت کی پولیسی کیا ہے کیوں انہوں نے اس طرح کیا کرمنالیزیشن کی پولٹکس کو آگے بڑھا رہے ہیں تو کیا پھر بیہار میں دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ سن لائٹ سینہ اور رنویر سینہ نکل کے آئے گی کیا وہ انیس سو نووت اور دوہزار میں جو جو خطرات جو بادل کے جو خطرے کے بادل لوگوں کے سروں پر منڈلاتے تھے تو یہ سراسر غلط ہے یہ غلط مسیج دیا جا رہا ہے کمزور ورک کے لوگوں کو اور خاص طور سے دلیت کو جو جنتہ کی خدمت کرتے ہیں اور ہم بیہار سرکار سے اس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوراں وہ اپنے فیصلے کو واپس لے یہ غلط مسیج جا رہا ہے ایک پبلک سرونٹ کو آن ڈیوٹی مار دیا گیا تو پھر کیا مسیج دے رہے ہیں آپ تو اس سے ایک بات ظاہر ہو رہی کہ جو سرکاریں جو پارٹی ستا میں ہوتی ہیں وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس طرح کے کام کر کے ان لوگوں کو چھوڑتی ہے چاہے وہ بی جے پی کی سرکار ہو گجرات میں یا پھر نتیش کمار کی سرکار ہو بیہار میں آپ نے گجرات سے نکر کی اثر کی ہے گجرات کی کس حاصلے میں آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی فائدے کے لیے ہوں کی آگیا رہی ہے آپ نے دیکھا نا کہ جب بلخز بانوں کے ریپ کرنے والوں کو اور بلخز بانوں کے فیملی کو ہتیہ کر کے ریپ کر کے ہتیہ کرنے والوں کو ان کو چھوڑا گیا تو وہ لوگ تو بی جے پی کے نیتاؤں کے ساتھ پھر رہے تھے دائی شیئر کر رہے تھے تو اس سے انصاف کمزور ہوتا ہے اس سے جن لوگوں کا ختل کیا گیا تھا دوبارہ ان کا ختل ہوتا ہے آج اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بیہار سرکار جتنی بھی سرکاریں بنی کرشنیہ صاحب کے پریوار کو کچھ مدد نہیں کہ انہوں نے آج ایک بیوہ ایک دلید بیوہ جو ہے اپنے پتی کے انصاف کے لیے اپنے پتی کے ہتیہ کرنے والوں کے لیے آج ایک اکیلے بن کر کھڑی ہے تو یہ جو ساماجک نیای کی بات نتیش کمار اور آر جیڈی کرتی ہے کون سا ساماجک نیای آپ کا یہ کہاں کا ساماجک نیای آپ کا آپ کا کوئی ساماجک نیای نہیں ہے آپ کمزوروں کے ساتھ نہیں آپ طاقتوروں کے ساتھ ہیں آپ کی نظر میں کمزور سب سے آگے نہیں ہے بلکہ طاقتور سب سے آگے آپ کی نظر میں یہ بہت غلط فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے خلاف ہماری پارٹی ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بحار کے مکہ منتری نتیش کمار صاحب دوبارہ اس پر سوچ کر یہ جو ایمینڈمنٹ کیا گیا پریزنڈر میلو کلاوس میں اس کو واپس لیا جائے ورنہ کوئی بحار میں یا کہیں بھی دیش میں کوئی بھی سیویل سرونٹ یہ فیصلے کے بعد وہ دوبارہ سوچے گا کہ بھائی میں کام کرو نہ کرو اور آپ سر پہ گولی چلاتے ہیں گاڑی روک کر کر کرشنیا صاحب کی گاڑی کو رکاتے ہیں نکال کر ان کے گاڑ کو مارتے ہیں تو یہ بچارہ کرشنیا اپنے گاڑ کو بچانے کے لیے دورتا ہے تو پورا ان پر پلٹ دیا جاتا ہے آپ کیا میسیج دے رہے ہیں پورا کہ صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ تو اپنے سطح کو غریبوں کے اور کمزوروں کے انصاف کے لیے نہیں کر رہے ہیں سمویدھان میں جب جسٹس کی بات کی گئی ہے ڈگنیٹی کی بات کی گئی تو ان کمزوروں کے لیے انصاف اور ڈگنیٹی کہاں ہیں پھر بتائیے دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت تھے پورے دیش کو کہ جب کرشنیا صاحب کی ہتیا کی گئی تھی سر پر گولی مار کر اس وقت ان کی پتنی کی عمر تیس سال کی تھی اور اس اس مہیلہ نے اس خاتون نے کتنے تکالیف جھیلے ہوں گے اس کا اندازہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے اپنے دونوں بیٹیوں کو انہوں نے پڑھایا ان کو کیا کیا تکالیف نے اٹھائی ہوں گے اس 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 مہیلہ نے یقیناً اس کی تکلیف اس کی پیڑا ہے تکلیف ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کم سے ہم کچھ بتا دیتے کچھ کرتے کچھ مدد کرتے کچھ پوچھتے کچھ نہیں بس سیاسی روٹی سے کہ نہ ہے اور آپ فیصلہ رہے ہیں تو آج وہ آج وہ جو کہہ رہی ہے پتنی وہ اپنی اپنی بیبسی کا اس کا اظہار ہے وہ اس کی کمزوری کا اظہار ہے اور اس کا گناہ یہ ہے کہ دلت تھا دیکھئے تو یہی تم بیجے 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 پی میں بھی تو ان کے کئی نیتہ ہے جو اس فیصلے خلاف نہیں بور رہے ہیں جو بیجے پی کے ایم پی ہیں بیجے پی وہ بھی تو مو نہیں کھول رہے ہیں یہی تم کہہ رہے ہیں مرنے والا دلیت ہو یا مسلمان ہو ریپ ہونے والی محیلہ دلیت ہو یا مسلمان ہو یا آدی واسی ہو اور ان کا جو ہتیا کرتے ہیں اور ریپ کرتے ہیں تو ان کو چاہے بیجے پی کی سرکار گزرات کی ہو یا بیہار کی نتیش کمار کی سرکار ہو اور نتیش کمار سارے دیش میں پھر رہے ہیں اپوزیشن یونٹی کے نام پر اور اپنے آپ کو پدان منطرے کا کینڈیٹ بتا رہے ہیں آپ یہ یہ پیغام دے رہے ہیں پورے دیش کو آپ دلیت کمیونٹی کو بولیں گے اب آپ جا کر پورے دیش میں دوہزار چوبیس میں کہ دیکھو ہم نے ایک دلیت آفیسر کی ہتیا کرنے والے ایک ادمی کو چھوڑ گیا کونسی اپوزیشن ہم یہی تو کہہیں کہ آئیڈیوالوجی پہ فائٹ کریے بیجے پی سے آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو کام بلخص بانوں سے کیا آپ نے آج وہی کر دیا یہاں پر کرشنیہ کے خاتلوں کو چھوڑ کر جس طریقے سے جو کہہ رہے ہیں کہ پندہ سال یا چودہ سال جو انہیں سزا کھاٹ لی ایک طریقے سے کمپیر کیا جا رہا ہے کہ ان کے پریوار نے بھی ہی سب کچھ جھیلا ہے جو کرشنیہ کی پریوار نے چھیلا ہے سنیے سنیے ایک مہیلہ جو اپنی زندگی کے پرائیم میں ویڈو ہو جاتی ہے اور ویڈو نیچرل کانسیکوینسز کوزس سے نہیں ہوتی اس کے پتی کو یہ اس وقت کے پولیٹیکل لیڈر اب گاڑی اس کی روک کر اس کو اتار کر اس کے گاڑ پر حملہ کرتے ہیں یہ دلیت آئی ایس آفیسر کرشنیہ اپنے گاڑ کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو اس کے سر پہ گولی مارے کتیا کر دی جاتی ہے اس کو سمجھی آپ لوگ کیا وہ کیا وہ مہیلہ ہے کہ پاس شوہر مل گیا اس کو بتائیے اور یاد رکھیے کہ on duty گورنمنٹ سرمنٹ تھا وہ ایک سویل سروس تھا ایک دلیت پریوار سے کولی کی طرح کرشنیہ کام کر کے اوپر گیا ان سروس on duty تھا اس کو آپ اس کا مرڈر ہو جاتا ہے بعض کرائیمز کے لیے تو آپ کو اس طرح کی اس طرح کا political decision کیسے لیتے آپ ٹھیک ہے دوسرے ہیں جو بیس سال اٹھ سولہ سترہ سال چورس کر رہے ہیں سمجھ سکتے ہیں بھئی یہ تو سروس میں تھا نا on duty officer تھا کیا میسیج دے رہے ہیں بیہار کے آئی ایس آفیسر کو کیا میسیج دے رہے ہیں بتائیے آپ چاہے وہ کسی سموت آئے کے ہو کہ اگر مارنے والا politician ہوگا اور طاقتور ہوگا تو پھر چلو چند سال گزار لو جیل میں پی رول پہ نکلو اپنے بچے کی انگیجمنٹ میں شرکت کرو اور پھر تم کو چھوڑ دیا جائے گا یہ جسٹس سسٹم کا ریمیشن سسٹم کا ایک مزاق ہو رہا ہے نہیں دونوں پریواروں نے نہیں جھیلا ہے ایک پریوار نے اپنے فادر کو اپنے پتا کو کھویا ایک پریوار کی مہیلہ نے اپنے پتنی کو کھویا اور تیس سال کی عمر میں ودوا ہوئی کیا کیا تکالیف اس اس مہیلہ نے جھیلی ہوگی اپنے اس دونوں بیٹیوں کو پڑھانے کے پڑھانے کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرا پریوار جو تھا انہوں نے کرائم کیا انہوں نے ہاتھ روک کر گاڑی سے اس کو اتار کر اس کے گاڑ کو مار رہے تھے تو یہ بچانے گیا اپنے گاڑ کو تو سر میں گولی مار دی آپ اور سمجھے کہ یہ دلیت پریوار رہی ہے ہمارے دیش میں سب سے کمزور اگر کوئی ہے تو دلیت مسلمان آری واسی ہے آپ کیا میسیج دے رہے ہیں نتیج کمار جو پورے دیش میں پھر رہے ہیں اپوزیشن یونٹی کے لیے آپ کیا میسیج دے رہے ہیں بھارت کے دلیتوں کو کی جس کی لاٹی اس کی بھینس افسوس کی بات نہیں وائلنس کی جہاں کہیں بھی وائلنس ہو ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں اور جو چھتیزگڑ میں ہوا افسوسناک ہے اتنے پولیس کے عددار اس میں مارے گئے پونچ میں ہوا تو پھر یہ سوال بھارت کے پدھان منطری کو ان کی سرکار کو دینا پڑے گا کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں پاکستان سے آتنگوادی آ رہے ہیں کیوں ان کے پاس اس طرح کی ہتھی آ رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے آپ نے تو کہا تھا کہ تین سو ستر کے ہٹھانے کے بعد تو اب تو پھتر بھی کوئی نہیں پھیکے گا تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے تو سراسل ذمہ داری بی جے پی کی سرکار کیے جو یہ پونچ میں ہوا اس پر آپ کو اپنا 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 ریاکشن دیں گا جاؤں گا جاؤں گا نا کنیٹکل جاؤں گا بلکل بلکل بلکل